اپنے درام کے لائکش کر رہا ہوں سعید آدھا صاحب سے سعید آدھا صاحب سے دیکھو اجازہ صاحب خطات پیش کر رہا ہوں اتنے پیارے سامعین اتنے یاد اتنے نوجوان اور خاص طور پر ہم لوگ جاندی داروں میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ اللہ اتفاتہ ہے زمانہ تعلیم علمی کا یاد آجاتا ہے ویسے میں عدب کا اس وقت بھی تعلیم تو زمانہ تعلیم علمی کا ایک قطع پیش کر رہا ہوں کہ رکیتی میز پر بس میری کاپی ٹیسٹ والے دن رکیتی میز پر بس میری کاپی ٹیسٹ والے دن مہینے بھر سب اسٹوڈنٹس پر غلط دیا سر نے پھر اس کے بعد یہ قصہ عجب معلوم ہوتا ہے مجھ مرغہ بنایا اور دے دیا سر نے پھر اس کے بعد یہ جب معلوم ہوتا ہے مجھے مرغہ بنایا اور انڈا دے دیا سر نے اور بقریت خریب آ رہی ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ آئی ٹی سے نیٹ سے بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں اس حوالے سے قطع ملہدہ فرمائیے کہ آئی ٹی کا دور ہے ایسا بھی اب ہونے لگا آئی ٹی کا دور ہے ایسا بھی اب ہونے لگا گائے منڈی میں بھی انٹرنیٹ کا ہے انتظام گائے منڈی میں بھی انٹرنیٹ کا ہے انتظام اور ویب سائٹ بیل نے پوچھی کسی گلنار سے ہسکے بولی تین ڈبلو ریڈ کاؤ ڈاٹ کام ویب سائٹ بیل نے پوچھی کسی گلنار سے ہسکے بولی تین ڈبلو ریڈ کاؤ ڈاٹ کام اور یہ میری اتنی ساری بینیں بھانجیاں بتیجیاں بیٹھی ہوئی ہیں میں ایک قطع خصوصی طور پر ان کی نظر کر رہا ہوں کہ تھا اس کے بالوں پر یہ تفسرہ مکینک تھا اس کے بالوں پر یہ تفسرہ مکینک کا یہ تم سے کس نے کہا بے وقوف لگتی ہو ادھر سے دیکھیں تو بونٹ ہے واکس ویگن کا ادھر سے دیکھنے میں ہائی روف لگتی ہو اور میں نے بھی اپنے شوق کا اظہار کر دیا اب آپ لوگ کی باری ہے کہ میں نے بھی اپنے شوق کا اظہار کر دیا کل رات مجھ پہ خواب نے کیسا غزب کیا جو آپ کہہ رہی تھی وہ سنتا تھا صرف میں اور میں جو کہہ رہا تھا وہ بیوی نے سن لیا کہہ رہی تھی وہ سنتا تھا صرف میں اور میں جو کہہ رہا تھا وہ بیوی نے سن لیا اور وہ ملا سہرہ میں مجھ کو دوسری لیلہ کے ساتھ میں نے پوچھا آج کل کیا اس سے یاری ہو گئی وہ تجھے مجنو کیا تھا جس نے اس کا کیا بنا رو دیا کہنے لگا شوہر کو پیاری ہو گئی وہ تجھے مجنو کیا تھا جس نے اس کا کیا بنا رو دیا کہنے لگا شوہر کو پیاری ہو گئی رو دیا کہنے لگا شوہر کو پیاری ہو گئی اور عزیز طالب علمو اب آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے اس کے بعد بس آئیں گے تو ہمارا خدا کا شکر ہے کہ ہمارا جو مشرق کا جوائن فیملی سسٹم ہے اس کی ایک خاص حسن ہے اور اس میں کچھ چٹپٹی بات خاص طور پر بڑاپے کی عمر میں ہوتی ہیں اس حوالے سے اجاز صاحب نظر آتش کر رہا ہوں یہ قطع کہ بڑے میاں سے بڑی بی نے کہہ دیا جل کر بڑے میاں سے بڑی بی نے کہہ دیا جل کر تم اس قماش کے ہوتے تو گفتگو کرتے تم اس قماش کے ہوتے تو گفتگو کرتے وہ لے اڑی ہے تمہارے کماؤ بیٹے کو اب اس کے گھر نہیں جانا بہو بہو کرتے وہ لے اڑی ہے تمہارے کماؤ بیٹے کو اس کے گھر نہیں جانا بہو بہو کرتے اور میں نے ان سے فون پر پوچھا کہ پھر وہ کون تھی بولے ایک چکر میں لائف ہے ذرا سمجھا کریں آپ کو بتلا رہا ہوں راز میں رکھنا اسے وہ میری کنسیلڈ وائف ہے ذرا سمجھا کریں آپ کو مطلع رہا ہوں راز میں رکھنا ہی سے وہ میری کنسیلڈ وائف ہے ذرا سمجھا کریں اجازہ اب غزل کے چنشے کہ نگاہیں جھیل نتنے روزنے دیوار ٹائپ ہیں نگاہیں جھیل نتنے روزنے دیوار ٹائپ ہیں اور بھویں خنجر تو پلکیں اور ہی ہتیار ٹائپ ہیں بھویں خنجر تو پلکیں اور ہی ہتیار ٹائپ ہیں وہ صحت مند ہیں پر آج کل بیمار ٹائپ ہیں وہ صحت مند ہیں پر آج کل بیمار ٹائپ ہیں جو سوئی ہوں تو یوں لگتا ہے کچھ بیدار ٹائپ ہیں جو سوئی ہوں تو یوں لگتا ہے کچھ بیدار ٹائپ ہیں اور گلابی نات کی نزلے میں رنگت کیا بتاؤں میں گلابی ناک کی نزلے میں رنگت کیا بتاؤں میں یقی کیجئے گا اس کے کان بھی رخصار ٹائپ ہیں یقی کیجئے گا اس کے کان بھی رخصار ٹائپ ہیں اور جواب گلابی ناک کی نزلے میں رنگت کیا بتاؤں میں یقی کیجئے گا اس کے کان بھی رخصار ٹائپ ہیں اور وہ اپنے دوست کی سسرال سے کہتے ہوئے نکلے وہ اپنے دوست کی سسرال سے کہتے ہوئے نکلے تمہاری ساس کی نانی بڑی دلدار ٹائپ ہے تمہاری ساس کی نانی بڑی دلدار ٹائپ ہے اور جوابن ڈاٹ کر ہم نے میسیز انوار سے پوچھا جوابن ڈاٹ کر ہم نے میسیز انوار سے پوچھا ہمیں کیوں ڈاٹی ہو ہم کوئی انوار ٹائپ ہے جواباً ڈاٹ کر ہم نے میسیس انوار سے پوچھا ہمیں کیوں ڈاٹتی ہو ہم کوئی انوار ٹائپ ہیں اور آخری شیر کے نجانے کونسی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اب نجانے کونسی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اب کہ پوری قوم کے دن آج کل اتوار ٹائپ ہیں بہت شکریہ